من جو فوٹو ایلنگ کے نینجہ وہ بھی کھکاسی ہوئے اور بھی ٹوکیٹوٹرل کے ساتھ میں وہ بھی سکس سمپل سٹیپس میں اس کے لئے کوئی سبھی فوٹو ایلنگ اپ کو اپن کر لینا ہے میں اس میں پیس ٹیچ کو یوز کر رہا ہوں کیونکہ میں اس میں جادہ تر کام کرتا ہوں تو سرو کرتے ہیں فرسٹ سٹیپ تو جلدی سے کر لینا ہے اپنے بیکگرانڈ اور پینج کو ایلڈ کبھی آپ کو اس اپ کے بارے میں جاننا ہے اس اپ میں کیسے فوٹو ایلڈ کرتے ہیں تو ٹیلی گرام پر جوئن کر سکتے ہو اور نئی آپ کے پاس کبھی اپ ہے تو چینل پر پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایلڈ کرتے ہیں تو یہ ہو جاننے کے بعد میں سٹیپ ٹو میں نے اس ویڈیو کو فرسٹ کر کے رکھا ہے کو جاننا ہوں کہ میں کیسے اپنی شیٹو بناتا تو یہ والی ویڈیو آپ چینل پر آکے دیکھ سکتے ہیں اور نیکسٹ سٹیپ میں میں نے تھوڑی سی اور شیٹو بنایا ہے تو نیکسٹ سٹیپ کو دیکھنا بہت پھولنا اور نیکسٹ سٹیپ تو تھرڑی سٹیپ میں میں نے تھوڑی سی اور شیٹو بنا کے پس کرسے جس سے کی فوٹو اور ریلسٹک لگے گی چوتھی سٹیپ پچھے سٹیپ اس سے بھی جenyبriage ہ cowork mai سٹیپ نمبر 3 ہم جلدی سے ہم کر لیتے ہیں تو ہم جلدی سے کر لیتے ہیں بے کر راUND سے watch شائر میںار کروں گا پھر اینجی کو کل نوں گا ڈوبډیٹorang ڈوبډیٹ کرنے کے بعد میں اس کو کر لیں گے سیلکٹک سکر یہاں پر جا کے بلاک کل سے کر دیں گے پینٹ اور یہاں پر جا کے اس کو کر دیں گے فیڈ فیڈ میں جاننے کے بعد یہاں پر اس کو کر 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 دیں گے دن تو یہ دیکھ سکتا آپ میں نے اس کے اوپر شیدو دالی ہے اور یہ شیدو آخری نہیں ہے اس کے بعد میں بھی ایک اور شیدو ہے تو اس کے اوپر شیٹو سب سے پہلے اس کے اندر تھوڑی سی ہائیلیٹس ڈال دیتا ہوں بنانے کے بعد میں اس کی اوپیسٹی کو میں کر دیتا ہوں تھوڑا اجیس اپنی سب سے اور اگر کسی پہ جاؤں گا اور بلکٹ لے گا کہ سب سے اوپر لے جا کر اس کو کو دوپا میں بلکٹ لے گا کرنے کے بعد میں اس کی اوپیسٹی کو کر دیں گے اگر میں انوانٹڈ پارٹوں کو جہاں پہ ہائیلیٹس آئی وہاں پہ میں کر دوں گا اس کو میں جلدی لگا لیتا ہوں تو یہ ایریز ہو جانے کے بعد میں ایسے دیکھنے لگ گیا تو اب یہاں پہ ککاشی اور وہ بھی تو تھوڑے بہت تو بے گراؤنڈ سے میں چھو چکے پہ دے یہ ابھی بھی ہوا میں اوڑ رہے ہیں گھاس کے اندر نہیں ہے گھاس کے اوپر کھڑے ہیں کھڑے بھی نہیں اوڑ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے میں یہاں پہ میں ایریز پہ جاؤں گا اور یہاں پہ جا کر گراس والے ایسے کلوں گا سیلیکٹ اور اس کی سیڈنگوں میں کچھ ایسے رکھ لوں گا ایسا رکھنے کے بعد میں اب میں جھلی سے کر دیتا ہوں اس کو پڑا پڑ ایریز تو اس کو میں فاشت ان فیورس کر دیتا ہوں تو یہ ایریز ہو جانے کے بعد میں دیکھ سکتے آپ میں اس کو جھلی جھلی کر دی رہا ہوں اب اس کے بعد میں میں کوئی شیڈو دے رہا ہوں جو اوڑر آل شیڈو ہوتی ہے گراؤنڈ کے اوپر جو شیڈو پڑھتی ہے وہ تو اس کیلئے آپ نے کو کیا رہنا ہے یہاں پہ جانا ہے پہ پینٹ میں فیل کر دینا ہے بلیک کلر سے اور یہاں پہ فیڈ میں آکے اس کو کچھ اس طریقے سے کر دینا اور اس کی اپیسیڈی کو اپنے حساب سے بعد میں ایڈیس کر سکتے ہیں تو میں اس میں تھوڑی زیادہ اپیسیڈی ایڈیس سے کی اسکرن ریکوڈ میں دیکھے اب چلتے ہیں سٹیپ نمبر فور پر یہاں پہ میں زیادہ کچھ نہیں کرنے کا لام یہاں پہ اور بیٹو اور ککاسی کے آس پاس جتنے بھی کلروں ان سب کلروں کو میں پک کر کے اس پارٹ پہ جہاں پہ وہ کلر ہے وہاں پہ پینٹ کرنے والا کونرس پہ پینٹ کرنے والا ان کلرس کو یہ تھوڑا سا لامور پروسیس کا بھی فیڈی بیٹے ہو تب اس کو کرنا جب آپ کے پاس اچھا ٹائم بچا ہو تب اس کو کرنا یا تکم لاشنے کرنا یا تو اس سے کچھ زیادہ فرق پڑھتا نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہو پر ریم لائٹس بہت اچھا ایفیکٹ دیتی ہے اور اس کے آرین اپنی فوٹو تھوڑی یونیک ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ ایک دم بلیک آؤٹلائن دی ہوئی ہے کریکٹر کو کیونکہ اینی میں کریکٹر ہیں تو تھوڑا سا یونیک ہو جائے گا اور اچھا بھی دیکھے گا اور میں پانچوے سٹیپ میں بھی تھوڑی سی ریم لائٹس اور باتا ہوں گا پانچوے سٹیپ دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں ہی فوٹو بہت اچھی ہونے والی ہے تو یہ ہو جانے کے بعد میں سٹیپ نمبر 5 جھلدی سے اپنے بنا لیتے ہیں ہائیلائٹس تو ہائیلائٹس بنانے کے لئے کچھ نہیں کرنا ہے اپنے کوئی ایمٹی لیئر لینی ہے اور یہ ککاسی کے اوپر ہی آئے گی کیونکہ آبیٹا تو پوری سٹیڈو میں بیٹا ہوا ہے تو اس کے اوپر کوئی ہائیلائٹس نہیں پڑے گی یہ بنانے کے بعد میں میں جاؤں گا جھلدی سے ککاسی والی لیئر پہ اور کر دوں گا سیلیکٹ پکسل اور واپس ہوں گا جس پہ میں نے پینڈ کر رہا ہے اس لیئر پہ اور کر دوں گا یہاں پہ ایش ترک جیسے کی بہر والے پار سب ایریز ہو جائے اور اس کے لائٹنگ مونٹ کو میں کر دوں گا اسکرین کر دینا اس کو بلر تو اس کے بلر کے امونٹ کو آپ اپنی اصاف سے رکھ سکتے ہیں ہاں پہ آپ کو اچھا لگے پھر اس کے بعد میں اس کی اوپس ویڈی کو آپ کم جاتا کر کے دیکھ ہی سکتے ہیں اس کے بعد میں اگر آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو یہ ہو جانے کے بعد میں اب میں بنا دیتا ہوں ایک اور ریم لائٹ تو یہ بہت ہی اکتم پتہ لیے ریم لائٹ ہونے والی ہے تو اس کے لئے میں برس کے سائز کو ایک کر دوں گا اور اس کے اس کے بعد میں میں جہاں جہاں پہ میں کر دوں گا وہاں پہ کر دوں گا میں پینٹ تو اس کے ساتھ پہ اپنی فیپتھ سٹیپ پوری ہو چکی ہے اور اب چلتے ہیں سکھ سٹیپ پر ایٹ کے فیپتھ میں اس کو کر دیں گے اس کے بعد میں جہاں پہ جا کے اس کو کر دیں گے pen اور تھوڑے بہت پارٹیکل جو میں کو لگ رہنے ہیں ان کو میں کھا دیتا ہوں ایرے اس میں کو پتہ نہیں کیا چھول ہوتی ہے تو میں ایک اور پارٹیکل کی لیئر کو ایڈ کر لیتا ہوں اور ایڈ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جا کے ٹرانسفرم پہ دبا کر اور لک ایکسپیکٹی ریشیو کو اور ہائیلائٹ کے اوپر ایڈیس کر دیتا ہوں اور اس کی کوپی کر کے میں جہاں جہاں پہ ہائیلائٹس آ دی وہاں پہ کر دیتا ہوں اور ان سے بھی لیٹس کے موڈ کو میں سکرین لگتا ہوں اور سبھی کی اوپی سیڈی فورٹی فور رکے کر دیتا ہوں آپ کی فوٹو کچھ ایسی ہو جائے گی اور کچھ ایسی ایڈیٹن کرنے کے لیے آپ کو لائٹ روم سے تھوڑا بہت ایڈیٹ کر لینا ہے کبھی آپ کو سیٹنگز دیکھنی ہو تو ٹیلیگرام کو جوئن کر سکتے ہو ایپ کے لیے بھی جوئن کر سکتے ہو اور یہ نرو ٹو کی اینی میں لوگو ہے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر کے آپ ایسے اپنے اس میں لگا سکتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو جوئن کر سکتے ہو